موسیقی 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 اس تعلق سے ہے میں آپ سب کے سامنے دس حقیقتیں رکھنا چاہتا ہوں اور یہ دس حقیقتوں کے پروف کے طور پر میں نے پچیس ریفرنسز لنکس کوٹیشنز ڈسکرپشن اور کمنٹ میں دیا ہے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ حقیقت کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں سب سے پہلا پوائنٹ جو میڈیا یہ نہیں بتا رہا ہے کہ کوئی بھی اسلامی سپیکر کوئی بھی انکلوڈن ایڈوکیٹ فیض یہ اوپینین نہیں رکھتا کہ تھوکنے سے مراد تھوکنا ہے تھوکنا اور جیسے آنکر نے خود کہا تھا تھوک تھوکانا بھی ایک چیز ہوتی ہے تو اس کے اندر سب کا مراد یہی ہے کہ یہ حدیثوں میں تھوک تھوکانا ہی مراد ہے مراد ہے تھوکنا نہیں مراد ہے یہاں تک آکے سوال میں ہی جواب موجود تھا ایڈوکیٹ فیض سید کی جو کلپ بتائی جاری ہے اس کے اندر خود انہوں نے کر کے بتایا ہے اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو ایکسپینیشن دیا پیکٹیکلی وہ تھک تھکانا ہے سیکنڈ پوائنٹ یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو جو بتا رہے تھے وہ وہ ابھی کی نہیں ہے کرونا وائرس کے زمانے کی نہیں ہے وہ پرانی ویڈیو ہے کرونا وائرس کے زمانے میں الٹا انہوں نے ایسی ویڈیوز نکالی ہے میں نے رسکرپشن میں لنک دیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ لوگ ڈاؤن کو سپورٹ کرنا ہے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے ڈاکٹرز کو سپورٹ کرنا ہے انہوں نے لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ نماز مسجد میں پڑھنے کے لئے مت جاؤ ان دنوں میں جمعہ نماز کے لئے بھی مت جاؤ مصافحہ مت کرو تو یہ چیزوں کو نہیں بتایا جا رہا ہے بلکہ پرانی چیز کو لا کر کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان حالات میں فٹ کیا ہے رہا ہے تیسری چیز میں میڈیا سے یہ کہوں گا کہ آپ جو بات بتا رہے ہو کم سے کم جا کے گراؤن ریالٹی تو چیک کرو مسلم کیا کرتے ہیں حقیقت میں مسجد میں کسی مسجد سے تو پوچھو آپ اپنے نیوز روم پہ بیٹھ کر کے سٹوڑی بناوں گے مسجد میں کیا ہم لوگ جا کے تھوکتے ہیں پوچھو تو سہی کسی سے مسجدوں کو جس طرح سے کلین رکھایا آتا ہے ہم گندی جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے تو یہ چیز کے اندر تھوکنا یہ چیز نہیں کی جاتی ہے آپ جا کے پریکٹیکلی دیکھو کوئی دور کی بات نہیں ہے فوتھ پوائنٹ یہ جو حدیث تکتکانے کے تعلق سے بھی ہے اگر کوئی لیف سائٹ پر موجود ہے لیف سائٹ پر تکتکانے کے تعلق سے کوئی اگر موجود ہے میں نے فتوہ ڈسکرپشن میں دیا ہے اس کے اندر سکولرز نے یہ بتایا کہ اگر کوئی موجود ہے تو نہیں کرنا ہے کرونا ویرس فیلانا تو دور کی بات اس کو ہرٹ ہوگا نا اس کو تھوڑا پاند محسوس ہوگا تو اس میں بھی تکتکانہ نہیں اگر کوئی تمہاری لیف پر موجود ہے اب آپ بتاؤ کہ یہ کسی پر تھوکنا یہ کہاں کی بات کہاں پر کونسی چیز آٹ اوف کانٹیکس کر رہے ہیں اسلام نے تو یہ سکھایا ہے لا دورارا ولا درار سنن ابن نماجہ کی اتھنٹک حدیث ہے جو قواعد الفقہیہ میں سے سب سے بڑا ایک پانچ جو پرنسپلز آف اسلامی جیورس بروٹنس ہے اس میں تھرڈ نمبر کھا ہے کہ لا دورارا ولا درار نقصان نہیں پہنچایا جائے گا تکلیف نہیں پہنچایا جائے گا نہ تکلیف کا جواب بھی تکلیف دی جائے گی تو یہ بات کو نہیں بتایا جا رہا ہے اور آٹ اوف کانٹیکس بات بتایا جا رہے ہیں پانچ نمبر پوائنٹ سپیشل سرکمسٹانسز میں سپیشل رولز ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے نارملی لوگ ڈاؤن نہیں ہوتا ہے ان دنوں میں لوگ ڈاؤن ہے سپیشل رول ہے نارملی ماسک پہنے نہیں کہا جاتا ہے ان دنوں میں گورنمنٹ کہہ رہی ہے ماسک پہنے ہو سپیشل رول ہے تو سپیشل سرکمسٹانسز میں سپیشل رولز ہوتے ہیں اسی طرح جو یہ کرونا وائرس والی سرکمسٹانسز ہے اس کے اندر اسلام کے بھی سپیشل رولز ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نارملی مسلم مصافحہ کرتے ہیں یعنی شیک ہینڈ کرتے ہیں لیکن خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکزامپل ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جہاں ایک کوڑ کا مریض جب آیا تو انہوں نے دور سے ہی اس سے کہہ دیا کہ انہ قدب آیا نکفر جی کہ ہم نے تمہاری بیعت جو وعدہ کرتے تھے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے دور سے ہی قبول کر لیے تم چلے جاؤ مطلب سپیشل سرکمسٹانسز میں سپیشل رول ہوتا ہے کورونا وائلس والے حالات میں الگ رولز ہوتے ہیں آپ وہ چیز یہاں فٹ نہیں کر سکتے یہ تو نائنصاف ہی ہے پوائنٹ نمبر چھے ہم سب انڈیا میں رہتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے صحیح بات تو یہ کہ انڈین کلچر میں یہ ہے کہ لوگ تھوکنے کے تعلق سے واقعہ دیس ہیں اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کوئی پروف کی ضرورت نہیں میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں ہاؤڑا بریج کی بات ہے میں نے کھوٹیشن دیا ہے دوزار دس کی ریپورٹ ہے تب آیا تھا کہ ہاؤڑا بریج کے بیس ففٹی پسنٹ ایروڈ ہو گیا تھا کیوں کیونکہ جو تمباکو گٹکا کھا کے لوگ جو تھوکتے تھے وہ تھوکنے کی وجہ سے وہ بیس ایروڈ ہو گیا تھا تھوک 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 اتنی تھوک کی وجہ سے ففٹی پسنٹ بیس ایروڈ ہو گیا تھا خود انڈین ریلویز کی بات ہے کہ انڈین ریلویز ہر مہینے سو کروڑ کھرچا کرتا ہے لوگوں کی تھوک کے سٹینز کلین کرنے کے لئے تو آپ خود بتاؤ کہ یہ کلچر میں سب ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں گلت ہے سب دھرن کے لوگ ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں اب یہ چیز کے اندر کیا وہ زمانے میں کوئی اگر ویڈیو بنانا چاہے کہ دیکھو کوئی تھوک رہا ہے ایسی ہزاروں لاکھوں ویڈیو بن سکتی نہیں بن سکتی اور وہ ویڈیو کو لاکر کیا بھی فٹ کر دیں کہ دیکھو یہ دھنوالے کرونا فائرس فیلانے کے لئے تھوک رہے ہیں تو کیا یہ انصاف کی بات ہے پوائنٹ نمبر سات فیک نیوز جس طرح سے فیلائی جا رہی ہے حد نہیں ہے آج آپ دیکھئے کہ کئی چیزیں میں نے ایک ویب سائٹ کا کوڈیشن دیا ہے جس کے اندر انڈیا فائٹس کرونا ایز ون اس کے اندر 38 فیک نیوز کے لئے آج تک دی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جھوٹی باتیں بیان کی جا رہی ہے ٹوٹل فیک باتیں مسلمز کے خلاف باعث کرنے کے لئے تبلیغ جماعت کے خلاف باعث کرنے کے لئے مطلب جو انصاف کی بات نہیں ہے میں آپ کوئی مثالیں دیتا ہوں رائیپور کی ریپورٹ آئی تھی کہ تبلیغ جماعت کے نوجوان نے تھوکا ڈاکٹرز پہ تھوکا وہاں بدتمیزی کی خود وہاں کے ہسپٹل نے جب کلائریفائی کیا تو جب کے معلوم پڑا AIIMS کی ریپورٹ جب آئی انہوں نے کہا کہ یہ فیک نیوز ایسا کچھ نہیں ہوا تھا آپ خود دیکھو کہ تین شخص ملے کرنا ٹکا کے اندر تین ہندو شخص ملے جو مسلم بن کے پوز کر کے تھرٹن کر رہے تھے کہ ہم لوگ کرونا وائرس پہلائیں گے یہاں تک آکے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بروڑا کی ریپورٹ وڈوترا کی ریپورٹ ہے کہ جس کے اندر ایک لیٹر وائرل ہو رہا تھا جو لیٹر کے اندر آیا تھا کہ وڈوترا پولیس نے وان کیا لوگوں کو کہ مسلم کرونا وائرس پہلانے کی کوشش کر رہے ہیں پتا چلا کہ یہ فیک بات تھی جو ایک شخص نے خود ایک شخص میں اس کا نام بتاتا ہوں راجیش سارنگ نام کے ایک شخص نے فیک کیا تھا فراڈ فراڈ کیا تھا اور آپ دیکھئے چھتیزگر کی ریپورٹ میں 159 تبلیغ جماعتی ملے جو تبلیغ جماعت سے connected وہاں پروگرام میں تھے بولا گیا جب لسٹ چیک کیے تو معلوم پڑا 108 ان میں سے نون مسلمز ہیں آپ خود دیکھو کیا لیمٹ ہو رہی ہے میڈیکل آفیسر ارمی شرما رائنا جو تبلیغ جماعت ایوائیشن میں انبال تھی اس نے خود ٹویٹ کیا i was part of the ایوائیشن at نظام الدین they never misbehave not once تو کتنی ساری جھوٹی باتیں ہیں اور یہ جھوٹی باتوں سے کیا کیا جا رہا ہے کیا یہ جا رہا ہے نفرت پہلا ہی جا رہی ہے point number 8 آپ اگر دھرم سے connect کروں گے تو ایسی مثالیں آپ کو ملے گی مثال دیتا ہوں میں آپ کو 23 مارچ Corona وارس سیزن کی بات ہو رہی ہے گورا بورا نام کے ایک شخص نے ایک منی پوری لڑکی پر تھوکا اور اسے Corona تھا اب کیا ہم connect کریں گے یہ دھرم والوں سے پورے کہ وہ لوگ سب دیکھو Corona جہاد کر رہے ہیں بائیو جہاد کر رہے ہیں صحیح بات کیا ہے کہ اگر ایک شخص نے کیا اس کا فالٹ ہے اس نے غلط کیا ایسے قسم کے بے وکوف لوگ سب دھرم میں مل جاتے ہیں ان کو بلیم کرنا چاہیے پوری کمیوریٹی کو نہیں بلیم کرنا چاہیے پورے دھرم والوں کو نہیں بلیم کرنا چاہیے یہ انصاف کی بات ہے تو یہ ہو گیا point number 8 point number 9 جو تین قوٹیشنز حدیث سے دیئے گئے ایسے قوٹیشنز آپ کو سب دھرم میں ملیں گے میں آپ کو مثال دیتا ہوں بھنگور گیتہ کے اندر چپٹر 5 ورس 24 میں کومنٹری میں آتا ہے کہ سنت یمنا چاریہ ان کے ورڈز ہیں کہ اگر سیکشول پلیجرز کی خیال میرے دماغ میں آتے ہیں تو یہ خیال پر ہی میں تھوکتا ہوں اور اپنے چہرے پر ایک برا ایکسپریشن لاتا ہوں آپ اسی طرح دیکھئے کہ ویدگ دھا مادہ ہو جس کے اندر 7 ایکٹس ہے اس میں 2 ایکٹس کا ورس نمبر 31 ہے کرشن کہتے ہیں کہ میں نے ایک تینڈنسی دولپ کیے کہ میں چاند کے اوپر تھوکوں اور جو لوٹس پلاور ہے کمل ہے اس کے اوپر میں تھوکتا ہوں اسی طرح آپ دیکھئے ایک بار ارجن اور کرشن کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا یہاں تکا کہ فائٹ ہو گئی اس بات کو لے کر کہ کسی ایک شخص نے تھوکا تھا اور وہ تھوک جا کے کرشن کے ہاتھ میں پہنچ گئی تھی اور ارجن انہیں ڈیفینڈ کر رہے تھے تو یہ چیز ملتی ہے لیکن کیا وہ کرونا ویرس پہلا رہے تھے یہ کس کانٹیکس کی بات ہے اگر کوئی دوسرے کانٹیکس ملا کر فٹ کر دیا جائے تو کیا انصاف ہوگا کیا یہ صحیح ہوگا بائبل کے تین کوٹیشن میں نے آپ کو دیئے مارک چپٹر 8 و 23 میں آتا ہے کہ جیزس کرائیس نے جو بلائن پرسن کو ہیل کیا تو اس کے آئیز کے اوپر سپٹ کیا تھا تو اب یہاں یہ سپیشل سکمسٹرانسز کی چیزیں ہیں اس کو آم میں لاکر فٹ کرنا بلکھو نائنصافی کی بات ہے دسویں پوائنٹ کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جہاں پہ کوئی ہو جو دونوں طرف کی بات سنے کیا تبلیغ جماعت والوں نے کہا ہے کوئی سٹوری بنا دو تو صحیح بات کیا ہے دونوں طرف کی سنوائے ہونی چیز نہیں ہونی چیز کیا کوئی ایسی آثورٹی ہے کے نہیں ہے جو پروف چیک کریں ہے ہمارے کورٹ تو کورٹ کو ججمن دینے دو نا آپ کیوں میڈیا میں ٹرائل کر رہے ہیں اس طرح سے کیوں انظام لگا کر کے نفرت کا ماحول پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو غلط بات ہے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تک دوسرے کی بات ویسے نہ سن لو جیسے پہلی کی بات سنیں تب تک فیصلہ مت دینا یہ فیصلہ دینے ہونی بات ہیں یہ غلط کام کر رہی ہے میڈیا ہماری تو میں آپ سب کے سامنے یہ بات کہوں گا کہ یہ میڈیا نے ہماری دھارمک بہوناوں کو ٹھیس پہنچا ہے یہ میڈیا ہندو مسلم کا جھگڑا لگانے کی کوشش کر رہی ہے نفرتیں فیلانے کی کوشش کر رہی ہے آخر میں ایک مثال دوں گا کہ سوچو اگر آپ کوئی دکان سے کوئی پروڈکٹ آرڈر کرو اور وہ دکان فیک پروڈکٹ بھیج دے آپ کے پاس پھر سے آرڈر کروں گے نہیں کروں گے نا یہ میڈیا نے ہمیں کتنی بار فیک نیوز دی ہے کتنی بار فیک 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 نیوز چلتی ہے اور پھر سے ان کے ہی پروڈکٹ ہم لیتے رہیں تو کیا یہ بیوکوف ہی نہیں ہے ہماری حقیقت میں ہمیں اس طرح کی میڈیا کا پورا ٹوٹل لوک ڈاؤن کر دینا چاہیے تاکہ ہم اس نفرت کو روک سکے لاسٹ میں ایک کوٹیشن دوں گا اور ختم کروں گا اپنی بات You fooled me once Shame on you You fooled me twice Shame on me اوپر والے سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو انصاف کے ساتھ کام لینے کی توفیق دے سچائی کے لئے کھڑے ہو جانے کی توفیق دے کوئی ایک دھرم کی بات نہیں ہے یہاں پہ سب دھرم کی بات ہے نفرت ہے فیلانے والی بات ہے اس چیز کو روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہمارے کنٹری کی ترقی کے لئے ہمارے کنٹری کی حفاظت کے لئے السلام علیکم